تو ہلو گیمرز میں ہوں بولٹ ویزارڈ اور سواگت ہے میرے چینل ویزارڈ گیمنگ میں اور آج ہم آپ کے لئے لے کے آیا ہے کہ بلکل مزیدار ویڈیو اور آج کوئی گیمپلے یا فی ٹپس کے بارے میں ہم نہیں بتائیں گے ہم ایسا کچھ بتائیں گے جس سے آپ کا جو لیگ ہوتا ہے انڈرویڈ میں وہ آپ کیسے اپٹیمائز کر پاؤ گے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آئی فون تو بھئی الگ ہی ہے آئی فون کا اپٹیمائزیشن لیول تو کچھ الگ لیول پہ ہے پر جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ انڈرویڈ میں جب آپ کا رام تھوڑا بھر جاتا ہے یا پھر آپ کا جو انٹرنل سٹوریج ہے تھوڑا 50% یا پھر 60% روبر ہو جاتا ہے تو ایسے لیک دینا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو کچھ ایسا بتائیں گے جس سے یہ جو آپ کا ڈیوائز ہے آپ ایک دم بلکل آپٹیمائز کر پاؤ گے اپنے ڈیوائز کو اس کے لیے آپ کو کرنا جو ہے ایک دم چھوٹا سا ٹرک ہے ایک دم تھوڑا سا کام کرنا ہے آپ کو اپنے سیٹنگز میں جا کے تو کیا کرنا ہے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیٹیلز میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو تو پورا اینڈ تک دیکھے تاکی پورا سٹیپ با سٹیپ آپ فالو کر کے اپنے ڈیوائز میں کچھ چینجز کر پائے تاکی آپ کا ڈیوائز تھوڑا بھی ہو تو آپٹیمائز ہو سکے ایک دم مطلب لیگ وغیرہ کم دے دلنا میں جس کو جس سے آپ کا گیمپلے جو ہے اور صحیح ہو سائے تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈاور اینی فاردر ایڈیو تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آگئے ہیں موبائل کے ہوم پیج پہ اور ہوم پیج کے آنے کے بعد آپ کو جانا ہے سیٹنگز میں اپنے موبائل کے سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو اپشن دکھا گا تو آپ کو سیمپلی جانا ہے باؤٹ فون میں اور یہاں پہ میو ورشن جو ہے آپ کا کچھ بھی ہے تو اس کے اوپر سیمپلی اگر آپ سات بار کلک کرو گے تو آپ کا جو ڈیولپر موڈ ہے وہ آن ہو جائے گا تو ڈیولپر موڈ ہونے کے بعد جو ہے وہ تب ہوگا آپ کا اصلی کام تو سیمپلی میں اس کے اوپر سات بار کلک کروں گا پہلے تو سات بار کلک جیسے ہی کروں گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو نہیں ڈیو ہے اور اولیڈی آن ہوڈی ہے تو میرے کو آن نہیں کرنا پڑے گا تو اگر آن نہیں ہے تو آپ اسے آن کر سکتے ہو آن کرنے کے بعد آپ کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے developer mode یا پھر صرف developer کروگے تو ادھر option آئے گا تو پہلے والے option میں جاؤ گے developer option میں تو آپ سمپلی آپ کو ادھر سے نیچے آنا ہے نیچے آنا کے بعد آپ کو ایک option دیکھے گا enable gpu debug layer تو یہ آپ کا off رہے گا اسے آپ on کرنا ہے آپ کو تو جیسے ہی آپ اسے on کروگے اس کو on کرنے کے بعد simply آپ آجاؤ back back آنے کے بعد آپ کو option دیکھے گا developer option جو سیکنڈ والا option ہوگا ادھر نیچے آنے کے بعد آپ کو دیکھے گا ایک سیکنٹ graphics driver preferences دیکھ سکتے ہو جیسے کی تو ادھر آپ کو click کرنا ہے simply simply click کرنے کے بعد آپ کا جو game ہے آپ bgmi کھلتے ہو pubg mobile کھلتے ہو یا پھر کچھ بھی game کھلتے ہو تو اس game کی اوپر آپ کو click کرنا ہے کرنے کے بعد ادھر default رہے گا تو ادھر دیکھ سکتے ہو system graphics driver default selected رہے گا آپ کو کیا کرنا ہے system graphics driver کرنا ہے تو system graphics driver آپ جیسے کرو گے آپ کا جو maximum GPU ہے وہ جب آپ bgmi کھلو گے تو اسی کے اوپر یہ زیادہ focus یا پھر concentration اسی کے اوپر زیادہ دے گا تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے میں bgmi کے اوپر click کر کے system graphics driver میں click کروں گا تو اب جتنا maximum GPU ہے جو جب میں bgmi کھلوں گا تو اسی کے اوپر یہ میرا خود دے گا اور اسی کے چلتے جو میرا پہلے lag دیتا تھا تاکہ 5050 شیئر ہو جاتا تھا یا پھر تھوڑا GPU شیئر ہو جاتا تھا background apps کے لیے تو وہ ہو جائے گا بلکل ہی بند اور میں بلکل ہی easily lag without lag کھیل پاؤں گا ایسا نہیں ہے کہ lag نہیں دے گا ہاں دے گا پر پہلے کے تلنا میں جتنا lag پہلے دیتا تھا اس سے تو کم ہی دے گا تو جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہو یہ on کرنے کے بعد میں on کر چکا ہوں اپنا bgmi تو یہ جو ہے یہ android میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے جتنا lag دیتا تھا اس سے تو کم ہی lag دے گا with proof میں آپ کو دکھانے والا ہوں کی جیسا کی سب کو پتا ہے ہم جیسے bootcamp میں اترتے ہمارا ڈیوائس اگر android کا ہے تو کچھ بھی ڈیوائس ہو lag سے پورا بھر جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں ویڈ پروف کی یہ کام کرتا ہے کی نہیں تو ہم آگئے اپنے android ڈیوائس پہ اور آپ اوپر دیکھ سکتے ہو gpu پھر cpu fps سب دیکھ سکتے ہو میٹر تو دیکھ سکتا ابھی gpu جتنا ہے 50 کے around یہ خرچ ہو رہا ہے تو ابھی ہم bootcamp اتریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کی کتنا lag گھٹ گیا ہے یا پھر کہہ سکتے ہو کی جو میں بولا کی اس کا جو lag وغیرہ رہے گا optimization level تھوڑا سا بڑھ جائے گا جو آپ کا پہلے تھا اس کے تلنام میں تو ابھی دیکھ سکتے ہو ہم جائیں گے bootcamp اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا smooth چل رہا ہے ابھی تک game ہم دیکھ لیں گے آگئی بھی کیسا چلے گا تو یہ ہم آگئے ہیں bootcamp تو بہت بندے اتر رہے ہیں یعنی کی اگر یہ lag دے گا کی نہیں چلیے دیکھتے ہیں لیک تو دے گا فلال تو نہیں دیا ہے ابھی ہی نہیں دیا لیکھ بڑا ہو رہا ہے پر پہلے کے تلنامے بہت ہی کم دے رہا ہے آپ دیکھ پاؤ گے پہلے کے تلنامے بہت ہی کم لیک دے رہا ہے یعنی کی یہ جو process بتایا اس سے یہ تو کام کر رہا ہے یہ اس سے پروگ ہو جاتا ہے تو آج کا ویڈیو آشا کرتے ہیں آپ کو اچھا لگا ہے اور اچھا لگا ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں اپنے بانے سے اور اگر چینل کرنا ہے تو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں اور آج کے ویڈیو میں آپ کو اگر کچھ بھی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ میرے کو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو یا پھر آپ میرے کو سلسٹ کر سکتے ہیں آگے آپ کے لئے میں ایک ایسا ویڈیوز لاؤں اگر ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڑا اور کچھ بھی پرابلم ہو تو میرے کو آپ دیم کر سکتے ہو میرے کسی بھی سوشنل ہینڈل پر یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہو موسیقی